اسلام علیکم میرے عزیزو و قارب میرے عزیزو مہم افتخاریفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اور آج میں اس وقت موجود ہوں موٹروے پہ اور میں جا رہا ہوں مری اور موٹروے بڑا چمکیلا سا دن ہے اور ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں ہے آج کیونکہ سنڈے ہے ساڑھے تین بجے میں نکل ہوں لاہور سے اور ونڈے ٹریپ ہے دل کیا کہ آج جا کے مرید مال روڑ دے ہوتے دو تین کینٹے سردی دے وچ کمیئے اور خنکی کو محسوس کیا جائے وہاں سے بڑی اچھی سی کوئی کڑھائی بنوا کے کھائی جائے اور پھر واپس آ جائے جائے علامہ اکبال نے فرمایا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو آج میں نے پاس بانے اقل کو تنہا چھوڑ دی ہے اور میں ونڈے ٹریپ پہ جاروں مری اپنے آپ کو ایک دن دیا کریں جو دن صرف آپ کا ہو اس دن آپ انجوائے کریں لانگ ڈرائیو کریں اور بلا مقصد کہیں نکلیں ساری زندگی با مقصد لوگ گزارتے ہیں لیکن میں اپنی زندگی میں بہت سارے کام بلا مقصد بھی کرتا ہوں تو پیچھے موٹر وے ہے وہ دیکھیں گاڑییں جا رہی ہیں کتنا حسین منظر آئی یہ دیکھیں ایک اور گاڑی آئی یہ وین گئی جیو ویکھو تو مری کی طرف چلتے ہیں راستے میں جو جو ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور مجھے نہیں بتا میں آپ کو کیا دکھانے والا ہوں لیکن رات کو مری پہنچ کے دو تین گھٹے وہاں گزاریں گے کوئی خوابہ گری کریں گے اور پھر واپس لاہور کی طرف آ جائیں گے یقینا فجر ہو جائے گی تو آئیے میرے ساتھ چلیں مری دوستو میں موٹر وے پر ہوں اور کیونکہ سوری ڈھوبنے والا ہے تو دیکھیں سائے لمبے ہو گئے ہیں بائیں جانب لگے ہوئے یہ درخت ان کے سائے نے موٹر وے کی سڑک کو اپنے حسار میں لیا وایا ہے یہ دیکھیں تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگتے ہوئے سائے بڑے بھلے اور بڑے خوبصر لگ رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائیڈ پر وہ درخت ہے جن کے سائے لمبے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھئے یہ سائے زمین پر آپ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یہ شیڈوز ضرور دیکھے ہوں گے لیکن شاید آپ نے اس کو کبھی نوٹس نہ کیا ہو تو میں نے کہا میں آپ کے نوٹس ملاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی تیزی سے گزرتے ہوئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سائے دوستو موٹر وے پر سفر کرتے ایک احساس بڑی شدت اختیار کر گیا اور وہ یہ کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان کتنا حسین کتنا خوبصورت ہے اس کے کوہسار اس کے کھیت اس میں اگنے والی فصلیں اس کے لوگ سب بڑے اچھے اور بھلے جنگے ہیں لیکن میں کبھی نہ ان کا شکریہ ادا کر سکا اور نہ ہی اللہ کا شکر ادا کر سکا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنا خوبصورت دیس دیا میرا سفر یعنی ونڈے ٹرپ جاری ہے اللہ کی قدرت کے نظارے کر رہا ہوں اور دلی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں دوستو ایک بہت ضروری پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ کلرکہار کی بل کھاتی ناگن جیسی سڑکیں ہیں جب آپ اوپر کی طرف جائیں یا نیچے کی طرف واپس آئیں تو یاد رکھئے گا کہ جو سائنز سائٹوں پر لگے میں اس کو فالو کیجئے سپیڈ زیادہ نہ کریں اور کوشش کیجئے کہ گاڑی کو کنٹرول میں رکھیں اور خاص طور پر جب آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے گیر میں گاڑی کو رکھیں بار بار بریکوں کا استعمال مت کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کی بریک فیل بھی ہو سکتی اور اگر خدا نہ کرے بریک فیل ہو جائے تو بائیں جانب اترائی پر کچھ چڑھائیاں ہیں امرجنسی چڑھائیاں ہیں وہاں پر آپ گاڑی لے جا سکتے ہیں اور آپ کی گاڑی وہاں رکھ جائے گی یہ پیغام آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کلرکہار کی ان پہاڑیوں میں سے گزریں دوستو میں اس وقت پہنچ چکا ہوں کلرکہار اور پیچھے بیرہ ہم رکے تھے لیکن ایک وحشت ہی تاری ہوئی اور ہم گاڑی بھگا کے یہاں آگئے شام کا وقت ہے سورج ڈوبنے والا ہے تقریباً ڈوب چکا ہے بھیرہ میں پیچھلے دنوں ایک بڑی ناگھانی کافت آئی ایک دلدوز واقعہ ہوا ہے گاڑی کے اندر کچھ لوگ جا رہے تھے اسلام آباد لاہور سے اور انہوں نے راستے میں اسے کچھ لے کر کھایا تھا وہ کچھ آلودہ تھا یا اس میں کچھ زہر آلود چیز تھی اور تین چار لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی گزارش یہ کرنی تھی میں بہت زیادہ ٹریبل کرتا ہوں لیکن میری بیگم صاحبہ یہ کرتی ہے کہ میں نے صبح چار پانچ بجے بھی نکلنا ہو تو وہ رات کو ڈھائی تین بجے کچھ مرڈن کیمہ بھون دیتی ہے یا راستے کے لئے سینڈوچ بھی بنا دیتی ہے کچھ لے کے کھانا نہ پڑے تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی اور ہم گھر کا بنا کھانا کھا لیتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے یا آپ امرجنسی میں ہیں تو راستے میں کچھ ایسا مہربانی کریں کہ کھایا کریں ایسی جگہ سے لے کے جس کا کوئی نام ہو کوئی مقام ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش میں نے کرنی تھی میں اس وقت موجود ہوں کلر کھار اور ہم جا رہے ہیں مری تو آجو میرے نال چلنے ہیں مری دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوب سے نظاریں رات ہو چکی ہے اور ہم اسلام آباد کے ٹال پلازا پہ پہنچے ہیں اور یہاں سے اب ہم پکڑیں گے سری نگر ہائیوے جو سیدھا مری کی طرف جاتا ہے بڑا پرسکون محولہ اس وقت اور تقریبا آٹھ بجے کا وقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں دس بجے تک مری پہنچ جاؤں گا میرے ساتھ قاسم بھٹی ہیں اور ہم انجوائے کرتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں اس لئے خوش ہوں کہ میں یہاں آ جا سکتا ہوں میں سیر کر سکتا ہوں اور ضروری نہیں ہے کہ آج میرے پاس گاڑی ہے تو میں یہاں آیا ہوں میں اس وقت بھی آیا کرتا تھا جب میرے پاس گاڑی نہیں تھی جب میں موٹسیکل کے اوپر لاہور شہر کی خاک چھانا کرتا تھا لیکن سال میں ایک بار پیسے جوڑ کے بسوں کے ذریعے ویگنوں کے ذریعے مری ضرور آتا تھا اور اس وقت بھی میں اپنے آپ کو ایک دن دیا کرتا تھا حالانکہ اس وقت کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ صرف کرایا ہوتا تھا اور کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے سارا سارا دن مری میں کچھ کھایا نہیں چپس کھا کے گزارے کر لیے اور واپس لاہور آ گیا پیسے اس لیے نہیں خرچے کے پیسے تھے ہی نہیں کیونکہ اگر میں کچھ کھا لے تھا تو پھر بس کے ذریعے واپس مری سے لاہور نہیں آ سکتا تھا دوستو جب ہم ایکسپس وی پہ داخل ہوئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ رات کا منظر جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کتنا حسین لگ رہے اور سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج سنڈے کا دن ہے سارا دن مری میں گزار کے واپس پنڈی اور دیگر قریبی شہروں کی طرف جا رہے ہیں لیکن اوپر کی طرف یعنی مری کی طرف صرف میری گاڑی ہے جو فراتے بھرتی ہو جا رہی ہے نہ میرے آگے کوئی گاڑی ہے اور نہ پیچھے اور رات کا یہ ایکسپس وی کا منظر پتنی آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوگا تو شاید آپ نے ویڈیو نہ دیکھا ہو یا شاید آپ نے نوٹ نہ کیا ہو یہ پہاڑ یہ بلکھاتی ناغن جیسی سڑکیں بڑی خوبصورت اور بڑی حسین لگ رہی ہیں اور میں بڑا خوش ہوں اور بڑے مزے سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور دوستو ڈرائیونگ کرتے کرتے اچانک سے ایک دم سے جب دھند آئی اور میں نے بریک لگائی تو مجھے حساس ہوا کہ یہ دھند نہیں ہے کیونکہ دھند کا موسم ہی نہیں ہے یہ بادل ہیں جیہاں دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بادل ہیں جو زمین پہ اتر آئے ہیں اور یہی مری کی خوبصورتی ہے دوستو ہم جو جو اوپر جاتے جائیں گے یہ بادل بڑھتے چلے جائیں گے لیکن جب یہ بادل سڑکوں پہ آتے ہیں تو نہایت احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑی آنکھیں کھول کے رکھنی پڑتی ہیں کہ کہیں کوئی گاڑی خراب نہ کھڑی ہو یا آپ سڑک سے نیچے نہ اتر جائیں لیکن یہ حسین خوبصورت سڑک پہ اترے ہوئے بادل بہت بھلے لگ رہے ہیں اور گاڑی کا ایسی بہت پہلے بند کر دیا تھا شیچے کھولے میں ہیں بڑی تھنڈی اور خون قسم کی ہوا میرا جسم محسوس کر رہا ہے اور بڑا مزہ آئے گا جب میں اوپر مری پہنچوں گا انتظار کر رہی ہیں دن میں تو آپ سفر کرتے ہیں لیکن کبھی اس طرح رات کو بھی سفر ضرور کیجئے گا یہ بہت خوبصورت نظاریں ہیں اگر دن کا وقت ہوتا تو یہ زیادہ خوبصورت اکسپوز ہوتے ہیں لیکن میں نے پوری کوشش کیا ہے کہ آپ کی تفریع تباہ کے لیے ان نظاروں کو کیپچر کر سکوں تاکہ آپ انجوائے کر سکیں اس وقت میں آپ کو پاکستان کا وہ خوبصورت علاقہ دکھا رہا ہوں اور اس مقام کی طرف جا رہا ہوں جس کو ملکہ کوہسار کہتے ہیں جی ہاں پہاڑوں کی کوہساروں کی ملکہ مری اور یقینا جب بھی آپ مری آئے ہوں گے گئے ہوں گے تو آپ نے بھی یہ سڑکوں پہ اترے ہوئے بادل ضرور دیکھے ہوں گے لیکن راتلے اہجے لگ دنے سونے سچے پیارے بدل میرے رب دی رحمت ادا کرم دوستو ہمارے ملک میں ہر چیز ہے اگر کچھ نہیں ہے تو شاید ہم سے ہمارا اتمنان ہمارا صبر کچھ کم ہو گیا یا شاید چھن گیا ہے ہم سب اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں ہم سب اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں جبکہ بابے کہتے ہیں کہ صاحب حال رہنا بڑا ضروری ہے اور صاحب حال وہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں مست رہے انہی سڑکوں سے میں گزرا کرتا تھا اور بسوں میں بیٹھ کر میں مری جائے کرتا تھا اور ہوتا یہ تھا کہ جب بھی میرا کوئی ڈراما چلتا تھا تو میں لاہور سے بیٹھتا تھا اور یہ دیکھنے کے لئے کہ میری کتنی پہچان بڑی ہے مری جائے کرتا تھا رات کو ڈھائی بجے لاہور سے میں نے بس لینی اور صبح کو فیضاباد پہنچنا فیضاباد پہنچ کے وہاں دس روپے کا انڈا پراتا کھانا سات روپے کی شیف کرانی اور چار روپے ویگن کو دیکھ کر صبح نو بجے مری پہنچ جانا سارا مری ستاہ اندازی ہو سلے لیکن میں سارا دن ٹہلتا رہتا تھا مال روٹ کے اوپر اور پھر نوجوانوں کے گروپس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ کسی نے مجھے پہچانا یا نہیں اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا اور کئی بار میں ڈرامے کا نام لے کر پوچھتا تھا کہ آپ نے میرا فلان ڈراما دیکھا وہ کہتے ہیں جی فلان ڈراما تو میں نے دیکھا لیکن ہم آپ کو نہیں جانتے میری پہچان نہیں تھی مجھے کوئی ریکنائز نہیں کرتا تھا لیکن آج اللہ کا اتنا کرم ہے کہ مری مار روڈ پر آتے ہی حالانکہ ساڑھے گیارہ بجے کے بات کا وقت ہے اور بے تہاشا لوگ آئے فیملیز آئیں میری بہنیں میری بیٹیاں نئے شادی شدہ جوڑے ادھیڑ عمر کے لوگ ڈاکٹرز انجینئرز کاروباری لوگ اور اس قدر محبت اس قدر پیار کے ساتھ لوگوں نے مجھے ڈیل کیا ہے میرے ساتھ تصویریں بنوائیں ہر شخص کی کوشش تھی کہ وہ مجھے کھانا کھلا دے یا مجھے کوئی بھی سہولت دے سکے یہ پیار یہ دولار آپ تمام کے دلوں میں میرے اللہ نے پیدا کیا ہے اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ پوزیٹیف کانٹنٹ بناتا رہوں ایسا کانٹنٹ جسے دیکھنے کے بعد آپ کا بلٹ پریشر ہائی نہ ہو بلکہ نارمل ہو جائے آپ کے ذہن آسودہ ہو جائیں اور آپ خوشی محسوس کر سکیں میں ہمیشہ مضبط کانٹنٹ آپ کے لیے لاتا رہوں گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آپ کی محبت آپ کا پیار مجھے اسی طرح ملتا رہنا چاہیے جس طرح آپ مجھ سے کرتے ہیں آج یہاں پر آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا کے انفلنسر ہیں آصف جٹ صاحب وہ مجھے بہت متاثر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک چھڑی رکھ دی ہے جب بھی وہ کوئی جذباتی بات یا ایسی بات کرنے لگتے ہیں جو مناسب نہ ہو تو وہ چھڑی وہ شاٹا ان کو پڑتا ہے اور وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں بہت اچھا کانٹنٹ بناتے ہیں بڑے محتاط ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے کانٹنٹ میں نکھار آ رہا ہے اور یہی بات کہنے کے لیے میں آصف جٹ کو مری آیا تھا دوستو مری کا موسم نہائیت حسین ہے اور میرے اندر کا موسم بھی نہائیت خوبصورت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی محنت کرنے سے دریغ نہیں کیا سر جگا کے محنت کرتا رہا اللہ سے مانگتا رہا اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان مجھے دے دی جو میں چاہتا تھا آپ بھی کبھی زندگی میں محنت کرنا نہ چھوڑیے گا کبھی مایوس نہیں ہونا اور انشاءاللہ 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 آپ کے بھی دن بدلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک دلی خواہشات پوری کر دے گا بابا جی شفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ کاکا جیڑا بندہ بل دی لائن دے وچ لگ جوے پنج بجے تو بعد بھی مینجر ہو دا بل جمع کر لندا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا بل بھی جمع کر لے گا ہم میں نکلوں گا مری سے اور جاؤں گا لاہور اور ہم راستے میں بات کریں گے آئیں لاہور کی طرف چلتے ہیں بڑی مزے کی چاہے دوستو مری سے ٹیول کر کے ہم تقریبا ڈھائی تین بجے نکلیتے ہیں مری سے اور اب میں پہنچوں کلر کہار صبح ہو چکی ہے بٹی صاحب نے اور میں نے فجر کی نماز پڑھی پہلے یہاں اور تھکاوٹ بلکل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خوشی کا ایک دن اپنی مرضی سے گزارا ہے میں نے اور قاسم بٹی نے اور میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو وقت دیجئے ہماری ساری زندگی پابندیوں میں رہتی ہے مطلب ہم نے آفیس جانا ہوتا ہے ہم نے بچوں کی کفالت کرنی ہوتی ہے ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے یہ کافی پابندی ہیں میرا خیال ہے تو ان پابندیوں کو توڑ کے کبھی روٹین سے ہٹ کے بھی اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے اور خاص طور پر اگر آپ کی ایج پچاس سے اوپر ہے تو ضرور اپنے لیے خوشی کا دن آسودگی کا دن نکالیں اور جس طرح سے میں نے کیا کہ ون ڈے ٹرپ کیا کہ میں ساڑھے تین بھی نکلا تھا لاہور سے اور مری گیا وہاں لوگ ملے اس سارہ آپ نے دیکھا بھی ہے جس طرح سے لوگوں نے محبت کی ہے بادل نیچے اترے ہوئے تھے پھر رات کے وقت جب میں آ رہا تھا تو کل ہی میری گڑھی آریزی یا ایک دو اور گاڑیاں تھی کیونکہ سب لوگ جا چکے تھے سنڈے کی چھوٹی منا کے اپنے اپنے شہروں کو اور جو لوگ وہاں سٹیک آ رہے تھے وہ مری میں ہی موجود تھے لیکن روٹ سارا خالی تھا دوستو ہماری زندگی میں خوشیاں اور غم اس کے امتزاج سے زندگی بنتی ہے لیکن اس کے اندر جشن کے مواقع پیدا کرنے خوشی کے مواقع پیدا کرنے بل آتے رہیں گے مہنگائی بڑھتی رہے گی اور یہ ساری چیزیں سب کے ساتھ چلتی رہیں گی لیکن انہی زندگی کے لمحات میں سے خوشی کے لمحات اپنے لئے ضرور نکال لیں اور اگر اس میں جس طرح میں اکثر کرتا ہوں میں بی بچوں کو بھی لے جاتا ہوں لیکن اس طرح شارٹ ٹریپ وہ نہیں کریں گے تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ تو یہ کر سکتا ہوں یا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں کہ ہم کہیں جائیں مری اور پھر واپس آ جائیں لیکن میں فیملی کے ساتھ نہیں کر سکتا فیملی کے ساتھ جب جائیں تو آپ کو سٹیک کرنا پڑتا ہے میں نے بڑا انجوائے کیا میں بہت خوش ہوں مجھے جسوانی طور پر تھوڑی سی ثقاوٹ ضرور ہے لیکن ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو بڑا آسودہ اور بڑا خوش محسوس کر رہا ہوں تو اپنے لئے وقت نکالی ہے دنیا گھومی ہے اگر دنیا نہیں گھوم سکتے تو پاکستان گھومی ہے پاکستان کی سہر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے شہر کی سہر ضرور کریں اور اپنا دھیان اپنا فوکس خوشی کی طرف رکھیں کہ ہمارا اللہ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے امتی خوش رہیں مجھے دیجئے اجازت ایک حسین ترین خوبصورت یادگاہ ٹرپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاپی لیئے